ایک آواز تھی وہ آواز تھی محمد رفیق جس طرح ہیروین کی آواز لطم انگشکر تھی اسی طرح ہیرو کی آواز محمد رفیق اور ہیروین کیا اگر چیریکٹر ایکٹر بھی گانا گانے پہ آ جائے تو اس کی آواز بھی محمد رفیق کی آواز ہوتی تھی رفیق صاحب انیس سو چوبیس میں چوبیس دسمبر کو ہی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کٹلا سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے تھے اس گاؤں میں روز ایک عجیب فقیر گزرتا تھا کہیں سے گاتا ہوا آتا تھا اور کہیں چلا جاتا تھا لیکن روز ایک نیا پنجابی گیت گاتا ہوا گزرتا تھا اور لوگوں سے بازار میں پیسہ لے کے آگے نکل جاتا تھا اس گاؤں میں ایک بچہ بھی تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا آٹھ نو برس کا وہ روز اس فقیر کے پیچھے 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 جاتا تھا اس کا گیت سنتا ہوا اور جب وہ گاؤں کی حد سے باہر نکل جاتا تھا فقیر تو بچہ واپس بازار میں آتا تھا اور اپنے باپ کی دکان کی سامنے بیٹھ کے وہی گیت بالکل اسی دھن میں سنا دیتا اور اب یہ ایک طریقہ ہو گیا تھا اس لئے بازار کے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں تو دیکھو وہ واپس آ رہا ہے اب سمائے گا کہتے ہیں کہ پوتھ کے پاؤں پالے ہی میں دکھائی دیتے ہیں یعنی بچے کا ٹیلنٹ اگر ہے ایکسپشنل تو بہت بچپن میں ہی دکھائی دے جاتا ہے رفی صاحب کا ٹیلنٹ سنگنگ کا سب سے پہلے کوٹلا سلطان سنگھ کے لوگوں کو پسا چل گیا جب یہ یارہ برس کے تھے تو ان کی فادر اور فیملی اس چھوٹے سے گاؤں سے شفٹ ہو کے ایک بہت بڑے شہر لاہور میں چلے گئے لاہور بھی تب ہندوستانی تھا وہاں پر ایک ان کے بڑے بھائی تھے دین محمد صاحب ان کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا حمید انہوں نے اس لڑکے کو سنا اور یہ ریلائز کیا کہ یہ تو میجر ٹیلنٹ ہے انہوں نے بہت انکریج کیا اور لے گئے کچھ استادوں کے پاس جیسے کہ جیسے استاد بڑے غلام علی خان جیسے استاد وحید خان جیسے پنڈت جیونلال مٹو فیروز نظامی اور ان لوگوں نے بھی جب دیکھا اور سنا تو انہوں نے اپنی شاگردی میں دیا اور ان لوگوں سے کبھی ان سے کچھ ان سے بعد کسی اور سے اس کے بعد ان سے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے انیشیلی محمد رفیق کے فن کو نکھارا اس ہیرے کو تلاشا تیرہ برس کی عمر ہوگی ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ وہی اپنے بڑے بھائی کے دوست حمید صاحب کے ساتھ جو کہ اب ان کے بڑے بھائی کی طرح ہو گئے تھے ایک وہاں جلسہ ہوا تھا جس میں اپنے زمانے کے مشہور اداکار بہت بڑے سنگر کیل سیگل صاحب آ رہے اور وہاں کیل سیگل صاحب گانا سنانے والے تھے بڑی بھیل جماعت تھی یہ بھی حمید صاحب کے ساتھ وہاں پہنچے تیرہ برس کی عمر کے اب قسمت کا کرنا دیکھئے کیا ہوا کہ وہاں بجلی چلی گئی اب وہ تو سیگل صاحب تو مائک پہ ہی گانے والے تھے تو سیگل صاحب جہاں ہوتل میں ٹھہرے ہوں گے یا کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوں گے انہیں وہی روک دیا گیا کہ صاحب جب بجلی آ جائے گی جب مائک اور لاؤڈ سپیکر کام کرنے لگیں گے اب تب چلیے گا یہاں مجمع بیٹھا ہوا بڑا بے چین اور وہ انیزی ہو رہا ہے کہ یہ کب شروع ہوگا فنکشن تو منتظمین نے سوچا کیا کیا جائے اور یہ حمید صاحب نے اکرائے دی کہ میرے ساتھ یہ جو بچہ ہے تیرہ سال کا یہ بہت اچھا گاتہ ہے اگر آپ اسے بٹھا دیجئے کچھ گانے والے سنائے گا وقت گزر جائے گا اور جب سیگل صاحب آ جائیں گے بجلی آ جانے کے بعد پھر وہ اپنا سنائیں گے مگر تب تک آڈینس تو کنٹرول میں رہے گی اورگنائزر اس کے پاس چارہ ہی کیا تو انہوں نے کہا چلو بھائی چانس لے لیتے ہیں اور اس بچے کو اسٹیج پر بلائے گیا جہاں مائک بھی نہیں تھا اور اس سے کہا گیا سناو کچھ گانے اور یہ بچہ گانے لگا اور لوگ سنتے رہے سنتے رہے تا وقت تھی کہ بجلی آ گئی جب بجلی آ گئی تو سیگل صاحب بھی آ گئے اور انہیں واپس مجمع میں بٹھا دیا گیا سیگل صاحب کو جو لوگ سننے آئے تھے اس آڈینس میں ایک شام سندر صاحب بھی تھے جو اپنے وقت کے بہت بڑے میزک ڈریکٹر تھے انہوں نے بھی اس لڑکے کی آواز سنی اور فنکشن کے بعد اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے کیا کرتے ہو اس کے بعد رفی صاحب شام سندر صاحب کے ٹچ میں رہے میزک تو سیکھی رہے تھے آل انڈیا ریڈیو پہ گانے بھی لگے اور پھر جب وہ تقریباً بیس برس کے تھے تو انہیں اسی شام سندر صاحب نے ہی پہلا بریک دیا گل بلوچ نام کی ایک پچھر تھی پنجابی کی سونیے ہیریے کچھ ایسا گانا تھا جو پہلی بار بیس برس کی عمر میں محمد رفی نے شام سندر کی میوزک میں گایا اس کے بعد انہیں کچھ فلموں میں کام وہاں ملنا شروع ہو گیا مطلب کبھی یہاں گا دیا کبھی وہاں گا دیا لیکن چل رہی تھی گاڑی انیس سو چوالیس میں حمید صاحب جو ان کے بڑے بھائی کی طرح تھے ان کے منٹور بھی تھے ان کے سرفرز بھی ہو گئے تھے گائیڈ بھی ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ضروری یہ ہے کہ اب تم بمبائی فلم انڈسٹری میں اپنی قسمت آزب ہوں اور انیس سو چوالیس میں یہ ینگ لڑکا اپنے ٹیلنٹ اور بڑے بھائی کی طرح اپنے بڑے بھائی کے دوست حمید صاحب کے ساتھ بمبائیہ یہاں بمبائی میں ایک بڑی گنجان آبادی ہے اور وہاں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے بھنڈی بازار وہاں ایک ٹین بائی ٹین کی چھوٹی سی کھولی مل گئی اس میں یہ رہنے لگے اور جا کے لوگوں سے ملنا شروع کیا اس زمانے کے مشہور پروڈیوسر محبوب خان سے بھی ملے کاردار بہت بڑے پروڈیوسر تھے ان سے ملے لیکن یہاں بھی پہلی بار ان کے کام شام سندر صاحب ہی آئے اس لیے کہ شام سندر صاحب بھی لاہور سے بامبے آ چکے تھے اور ایک فلم گاؤں کی گوری میں انہوں نے رفی صاحب سے بمبائی کا پہلا گانا گوایا اسی سال ویسے انہیں نوشات صاحب کے ساتھ ایک پچھر تھی پہلے آپ جو ایار کیاردار پروڈیوس کر رہے جو اس میں بھی گانا گانے کو مل گیا ہم ہندوستان کے ہے کچھ اس طرح کا گانا تھا جی ام درانی جو اپنے زمانے کے مشہور سنگر تھے اور رفی صاحب سے پہلے بڑے لیڈنگ میل سنگر تھے وہ ان کے ساتھ دو ایٹ ہندوستان کے ہم ہے ہندوستان ہمارا جی دو مجھنے دونوں کی آنکھوں کا دارا یہاں رفی صاحب کو پھر فلموں میں گانے ملنا شروع ہو گئے لیکن جس گانے نے انہیں سٹار سنگر بنایا وہ تھی 1947 کی وہ فلم تھی جنو جس میں دلیو کمار صاحب ہیرو تھے اور فلم کی ہیروین تھی نور جہاں جو کہ سنگنگ سٹار تھی اور ان کا ایک ڈوئٹ تھا جو سپر ہٹ ہوا یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے پوٹی سیون کے بعد پارٹیشن ہوا اور نور جہاں پاکستان چلی گئی لیکن رفی صاحب جن کی باقی فیملی انڈیوائیڈ انڈیا میں اس جگہ تھی جہاں باج میں پاکستان بنا رفی صاحب نے ڈیسائٹ کیا کہ وہ ہندوستان میں ہی رہیں گے اور اس وقت جب آبادیاں ادھر سے ادھر جا رہی تھی اس وقت اپنی فیملی کو انہوں نے اس علاقے سے جو اب پاکستان ہو گیا تھا بلا کے ہندوستان بلایا اور بمبے بلا گیا اور وہ یہی سیٹل ہو گئے فورٹی ایٹ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماتما گاندھی کا اسیسینیشن ہوا ناتو عام ووٹ سے نام کے ایک آجمی نے ان کا قتل کر دیا اور اس کے چند ہی روز میں راجند کرشن نے گیت لکھا اور اس کو گایا محمد رفی نے سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ عمر کہانی یہ گیت دلی میں جو جلسہ ہوا اس میں بھی نہرو جی نے سنا پھر نہرو جی نے ایک فنکشن اپنے گھر پہ کیا اور رفی صاحب کو بلایا اور وہاں انہوں نے یہ کہنا دوبارہ لوگوں کو سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ عمر کہانی وہ باپو جو پوج ہے اتنا جتنا گنگا ماں کا پانی پہلی جو اینیورسری ہوئی آزادی کے جشن کی فورٹی ایٹ میں وہاں ایک فنکشن ہوا اور جوالا لہرو کے ہاتھ سے اس گیت کے لیے محمد رفی کو ایک میڈل دیا گیا جسے انہوں نے زندگی بھر بہت سمال کے رکھا فورٹی ایٹ کے بعد ہندوستان کی لائٹ میوزک فلم میوزک کی آواز محمد رفی ہو چکے تھے اور ہزاروں گیت انہوں نے اپنے کریئر میں گائے مجھے حیرت ہوتی ہے رفی صاحب وہ کوئی بھی گیت گائیں بھجن گائیں قوالی گائیں رومنٹک گانا گائیں ایموشنل گانا گائیں انقلابی گانا گائیں گاؤں کا گیت ہو کلپ کا سونگ ہو منچرہ گیت ہو اداس غزل ہو ایسا لگتا ہے کہ رفی صاحب کی آواز اسی گیت کے لیے ہر گیت ہر رنگ میں ہر روپ میں رفی صاحب نے ایسے گایا ہے وہ کس طرح سے میوزک دریکچر کے رنگ سنگنگ میں ڈھل جاتے تھے کس طرح سے ایکٹر کے رنگ میں ڈھل جاتے تھے اگر میں کہوں کہ رفی صاحب نے پلی بیک سنگنگ کو پلی بیک سنگنگ بنایا تو غلط نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ رفی صاحب نے سنگنگ اور ایکٹنگ کا دیسٹنس ختم کر دیا تو غلط نہیں ہوگا کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں ہم اس بارے میں بات کریں گے اور مثالے دیں گے اور اور ان کے گیت سنوائیں گے آپ کو اس بریک کے بعد یہ وہ لوگ تھے اور ہیں کہ جنہوں نے میوزک کو پی لیا تھا اور پھر جب انہیں راگ راگنیوں پر کنٹرول آیا اس کے بعد کھڑے ہو کے فلمی گیت کھا رہے تو وہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ رفی صاحب اپنی طرح کے پہلے سنگر تھے ساری دنیا آپ کہیں گے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں بات کیا ہے کہ جب فلمیں بننا شروع ہوئیں اور ان میں پہلے تو سائلنٹ ہوتی تھیں اور پھر آواز آئی جب آواز آئی تو ایسے لوگ ہیرو ہیروین لیے جاتے تھے کہ جنہیں تھوڑا بہت گانا بھی آتا ہوں اس سے بڑے بڑے اداکار بھی وہی تھے جو خود گاہ لیتے تھے جیسے سیگل صاحب جیسے سوریہ جی نور جہاں وغیرہ وغیرہ پھر پلی بیک سنگنگ کی ٹریڈیشن آئی رفی صاحب پہلے انسان تھے جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ مائی فلمیں گانا یا صرف ریکارڈ کے لیے گانا یا اسٹیج پہ گانا ایک دوسرا کام ہے اس لیے کہ وہاں سنگر اور سننے والے کا براہ راست رشتہ ہے ڈیریکٹ ریلیشن ہے کہ بھئی یہ فلا سنگر گا رہا ہے لیکن پلی بیک سنگنگ کا کھیل الگ ہے یہاں تو آپ کو یہ دکھانا ہے کہ یہ ایکٹر گا رہا ہے اور آدمی کو لگے کہ یہ ایکٹر گا رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہر ایکٹر کی آواز کی کالٹی الگ ہوتی ہے ہر ایکٹر کا انداز الگ ہوتا ہے ہر ایکٹر کی پرسنیلٹی ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہ آواز ہر آدمی پہ کیسے میچ کریں یہ کام میں سمچتا ہوں دنیا میں سب سے پہلے رفی صاحب نے کر کے دکھایا اور بتایا کہ یہ ممکن آپ مانے یا نہ مانے اس لیے کہ میں جو کہنے والا ہوں وہ بہت ہی حیرتناک بات لیکن یہ حقیقت یہ سچ میں کالنج میں پڑھتا تھا ہم کچھ دو سے کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے ریڈیو پہ گانا آیا اور ہم سب نے ریاک کیا گانا رفی کا تھا اور ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا دلیب کمار کی کوئی فلم آ رہی ہے کیا گانا سن کے یہ ہماری سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ گانا اسکرین پہ دلیب کمار نے ہی گایا ایک گانا ہم وہ لیں جو رفی صاحب نے دلیب کمار کے لیے گایا اور اس کے بعد ایک گانا دیکھئے جو پلی بیک ہے رفی کا دیورند کے اوپر سٹائل ہو وائس کالٹی ہو وہ چینج ہوتی ہے ایکٹرز کے ساتھ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسا لگے گا کہ یہ گانا میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم یہ بھی ٹھہراؤ کا گانا ہے اب اتنے ہی ٹھہراؤں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے ابھی تو دل بھلا نہیں یہ وائس کالٹی کیا ہے جو دیورند پہ پچھرائز ہوئی وہ الگ یہ میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم یہ وائس کالٹی ہی الگ ہے اس میں جف گرین ہی دوسری طرح کی تیرے حسن کی کیا تاریب کروں کچھ کہتے ہوئے یہ ڈرتا ہوں بھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں میرے محبوب تجھے میرے محبت کی پسم یہ بھاری کی محمد رفیم میں نہ صرف یہ بلکہ جیسے کہ ایک اچھا ایکٹر ڈیفرنٹ فلموں میں اپنے کیریکٹرز بدلتا ہے طلیب صاحب اگر ایک رام و شام میں شام کے رول میں ایک صفیسکیٹر آدمی ہے ایک چالیش آدمی ہے سوپ پہن کے پیانو پر بیٹھ کے گھا رہے ہیں آج کی رات میرے دل کی سلامی لے لے تو اس آواز کی ڈگنیٹی اور ٹھہراؤں الگ ہے اور وہی دلیب صاحب جب اپنے میرے ریزم سارے چینج کرتے ہیں اور گاؤں کے آدمی بن جاتے ہیں تو ٹیون اور ورڈ الگ ہے اتنا ہی کافی نہیں آپ رینڈرنگ اور ووئس کالٹی اگر سنیں گے نئے نئے لڑ جائیے میں تو وہ بھی الگ ہے آج کا میرے دل کی سلامی لے لے دل کی سلامی نئے لے لے نئے لڑ جائیے تو منواما کتک ہوئی بے کری سریم کا چھٹی ہے پٹا کا تو دھمک ہوئی بے کری نئے لڑ جائیے تو منواما کتک ہوئی بے کری اب آپ سوچئے کہ تاریف کروں کیا اس کی یا چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے یہ گانا کیا وہ کسی دوسرے کے لیے گا سکتے تھے گانا تاریف کروں کیا اس کی دوسرے کے لیے بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے ایسی بات نہیں پھر یہ کہ تاریف پہتا جھڑکا نہیں دیں گے یا دیوانہ ہوا بادر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شمی قپور کی آواز یہی گانا اگر کسی اور ایکٹر کے لیے گا ہے تو ورس کالٹی بدل جائے ہیں یہ چاند تھا روشن چہرہ ظلپوں کا رنگ تنہرہ یہ جیلت نیلی آنکھیں کوئی راز ہے ان میں گہرا تاریف کروں کیا اٹھتے جس نے تمہیں بنایا چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کہنے دو جی کہتا رہے ہم پیار کے دھوبانوں میں تھیرے ہیں ہم کیا کریں یہ دیکھ کے دل جو مان لے پیار نے انگڑائی دیوانہ ہوا بادر بلکہ شمی صاحب نے کہا ہے کہ میں تو ہمیشہ ریکارڈنگ پر رہا کرتا تھا اور میں اور رفی صاحب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں رفی صاحب میں یہاں ایسا کرنے والا ہوں تو یہاں یہ ڈال دیئے وہ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جب آسمان سے آیا فرشتہ جو مشہور گانا ہے پیچرائیز دون شمی کپور وہ ریکارڈ ہونے والا تھا تو شمی صاحب نہیں تھے ریکارڈنگ میں اور گانا ریکارڈ ہو گیا جب شمی کپور کے پاس پہنچا انہوں نے سنا تو وہ حیران رہے گئے اور انہوں نے کہا رفی صاحب آپ نے یہ گانا اس طرح سے کیسے گایا یہ تو واقعی مجھے لگ رہا ہے میں ہی گا رہا ہوں ان کا نہیں میں نے گاتے وقت سوچا کہ بھائی اب اس کا ہم لوگ کا ساتھ کام ہو گیا کہ مجندہ ہو گیا ہے کہ یہ گانا آپ کس طرح گائیں گے اور اس میں کیا کرنے والے ہیں تو میں نے وہ وہ حرکتیں گانے میں کرتے ہیں آسمان سے آیا پریشتہ پیار کا سبق دکھلانے دل میں ہے تصویر یار کی لایا ہوں وہ دکھلانے کہوں پیار ہے تم سے چکے 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 ایکٹ یہ ہے کہ رفی جیسا سنگر ایکٹر کا آجے سے زیادہ کام کر دیتا تھا اس لیے کہ جو ایموشن چاہیے جو فیلنگ چاہیے جو رومینس چاہیے جو دکھ چاہیے اب وہی گانا آپ دیکھئے دیوران صاحب کا جو ہے دن ڈھل جائے پر رات نہ جائے اب ایک تو ڈیپ اس میں سورو آپ کو ملتا ہے لونلینس کی فیلنگ ہوتی ہے دکھ خم بھلا ہوا ہے آباز میں لیکن وہ آواز دیوران کی ہی لگتے ہیں دن ڈھل جائے ہائے رات نہ جائے تو تو نہ آئے تیری یاد ستائے رفی صاحب نے گئی گانے ایسے گائیں ہیں کہ جہاں لفظ کو اپنی آواز سے میننگ دیتی ہے مثال کے طور پر وہی فلم اونچے لوک کا جاگ دلے دیوانہ، روتائی، وصلے یار کی اب یہ ایک گانا پکچرائز کیا گیا تھا ارلی ماننگ ہے کچھ فاکس آیا پہاڑی پہ جس میں ہیرو یہ گانا گا رہا ہے اور صبح کی جو فیلنگ ہے وہ جاگ دلے دیوانہ جو ہے وہ جو ویجویل کی اور سیچویشن کی نرمی ہے وہ اس آواز میں جس طرح صبح ہو رہی ہے وہ اس آواز میں صبح ہو رہی ہے جاگ دلے دیوانہ، روت جاگی، وصلے یار کی جاگ دلے دیوانہ اس اور گانا ہی لانجا کا وہ ڈوئٹ ہے وہ گانا ویسپر میں گایا گیا ہے میری دنیا میں تم آئے، کیا کیا اپنے ساتھی ہیں کتنا اندازہ اس شخص کو ہوگا مائک کا کہ کتنی دور کہاں مجھے گانا ہے اور کون سا لفت کیسے میں گاؤں گا تو وہ بلکل سانسوں میں ہی جائے گا اور کلیر سنائی دے گا دنیا میں تم آئے، کیا کیا اپنے ساتھ لیے ایک قصہ میں آپ کو دور سنانا چاہوں گا کہ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں اسسٹن ڈیریکٹر ہوا کرتا تھا اور فیمس تار دیو ایک ریکارڈنگ ٹھیٹر تھا جہاں میں گیا وہاں گمنام نام کی ایک فلم جو بڑی مشہور فلم ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی گانا گا رہے تھے رفی صاحب اور شاردہ جی شنکر جے کشن کا میوزک تھا میں نے سوچا چلو سنتے چلتے ہیں گانا تو میں انٹر ہو گیا وہاں ریکارڈنگ ٹھیٹر میں اور ہوتا اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا جس میں ریکارڈنگ ہوتی تھی اس کے بعد وہاں پر ایک کیابن ہوتا تھا اس میں سنگرز گاتے تھے وہ بہت بڑی سی شیشے کی ونڈو ہوتی تھی تو آپ سنگر کو دیکھ سکتے تھے کہ وہ مائک پر کھڑا ہوا گا رہا ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا سا ہال جس میں پورا اوکیس پر ہوتا تھا تو میں دیکھ سکتا تھا کہ رفی صاحب اور شاردہ جی اپنے اپنے مائک پر کھڑے ہوئے گانا گا رہے ہیں رفی صاحب نے اپنی لائن ختم کی شاردہ جی نے شروع کی یہ مائک سے موف کیا انہوں نے اور شاردہ جی کی طرف ایکسپریشن دیا کہ بہت اچھا گا رہی ہیں کونے میں آئے وہاں ٹیبل پر ایک پانی کا گلاس رکھا تھا تھوڑا سا پانی پیا خونٹ بڑے احتیاط تصاف کیے اور جب وہ ٹرن کر رہے تھے تو شیشے کی ونڈو کے تھروں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ریکارڈنگ روم میں کئی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ان کا کوئی دوست یا جاننے والا بھی تھا انہوں نے اشارہ کیا اس نے واپس سلام کیا مسکرائے اس نے خود تعریف کا ایکسپریشن دیا انہوں نے اوپر دیکھا اس کی وجہ سے ہے میں کیا ہوں ایسا ایکسپریشن ٹوین کر کے واپس آئے اور آ کے مائک پہ گانشو یہ ایز یہ کنٹرول آپ دیکھئے کہ کیا یہ ہر ایک میں نہیں آسکتے وہ ہو میرے دیل میرے ہم دم باہو میں آ جاؤ ہر جان چمن شولہ بدن پہلو میں آ جاؤ یہ کنٹرول کجنیگ پہ یہ کنٹرول آواز پہ دور پہ کہتے کیسے گانے بچہ بہت میرے جس نے لال لال گال بھی گایا ہے من تڑپت ہری درشن کو آج مدوبن میں را دھکا ناچے مدوبن میں را دھکا ناچے پھر ایسا ہی لگتا ہے کہ دلیم کمار ہی گار ہے مدوبن میں را دھکا ناچے دے بیردھر کی مرلی آباد کیا کنٹرول آج کل دیکھیں کیا ہو گیا ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ارہ بھائی ہم تو فلم میں ڈائلوگ لکھنا جا رہے ہیں ہمیں لٹریچر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو فلمیں گانے لکھیں گے ہمیں پویٹری پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بڑے بڑے پویٹ ہم پڑے ہمیں کیا لینا دینا ہم تو فلمی گانے لکھنا ہے اسی طرح سے آج کل میں دیکھنا ہوں یہ جو اتنے پروگرام آج کل ہوتے ہیں کمٹیشن میں آتے ہیں ینگ سنگر بہت ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں مگر آج کل لوگ ذرا جلدی میں رہتے ہیں کامیابی کی تو وہ جو ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے وہ نہیں اب آپ بنا اس ٹریننگ کے محمد رفیو لطمانگش کرنے مل سکتے ہیں یہ وہ لوگ تھے اور ہیں کہ جنہوں نے میوزک کو پی لیا تھا اور پھر جب انہیں راگ راگنیوں پر کنٹرول آیا اس کے بعد کھڑے ہو کے فلمی جیدکار ہے تو وہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا کسی بھی طرح اور کیسے بھی کہا سکتے تھے نہ صرف یہ کہ وہ ایکٹر کے لیے الگ ہو جاتے تھے اور ان کے پاس یہ فیسلیٹی تھی کہ اچھا میں اس ایکٹر کے لیے کہا رہا ہوں تو ایسے کہا دیتا ہوں وہ الگ الگ میوزک ڈیریکٹر کے لیے بھی آپ دیکھیں گے کہ رنگ بدلتا تھا ان کا ایک طرف وہ ایکٹر کا بھی خیال کر رہے ہیں دوسری طرف میوزک ڈیریکٹر کا جو ملاج ہے اس کی دھن کا جو ملاج ہے اسے وہ کیسے سبٹتے تھے یہ ہم بات کریں گے کلیسک لیجنڈز میں ایک بار پھر آپ کا سواغت رفی صاحب نے اپنے لمبے طویل فلم کریئر میں ہزاروں گانے گاہے اور بہت سے گانے انہوں نے شروع میں نوشاد صاحب کے ساتھ گائے دولاری ایک فلم بنی تھی نائنٹین ففٹی نائن میں جس کا ایک گانا واقعی امر گیت ہے سوہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آگے بہت کمال کا سوہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آگے نوشاد صاحب کی میوزک اپنی ہندوستانیت کے لیے پہچانی جاتی ہے وہ غزل ہو وہ کوئی گیت ہو وہ کوئی بھجن ہو یا کوئی فوکس سانگ ہو وہ اس میں ماحول جو ہے وہ بڑا ہندوستانی اور پیور ہندوستانی ہوا کرتا تھا اس کی ایک ہائلائٹ جو ان کے کلیبریشن کی ہے وہ ہے بیجو باورا نائنٹین ففٹی ٹو میں غالباً یہ فلم آئی تھی وہ آج تک آپ کو یاد ہوگا ایسے بھجن تو بہت بنے ہیں لیکن یہ بھجن آج تک کوئی بھول نہیں سکا ہے من تلپتہری درشن کو آج شکیل صاحب نے لکھا تھا نوشاد صاحب کی مزک اور رفی صاحب کی رنڈرنگ کیا خوبصورت گاہ تھا من تلپتہری درشن کو آج اس فلم میں ایک اور بھی گیت تھا وہ دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے مرے نالے اور اس میں کلائمکس گیت کا تھا رکھوالے 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 کی گردان تھی اور وہ پچھ اوپر ہوتی چلی جاتی ہوتی چلی جاتی ہے اور وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک پلی بیک سنگر مرشیر رفی صاحب پہت سکتے ہیں نوشاد صاحب کے ساتھ زیادہ تر کام تو رفی صاحب کا غرزل کے یا سیمی کلیسیکل یا فوک کے ہی رنگ میں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی رنگ ہے کچھ مورڈن گانے بھی ہیں جیسے لیڈر کے جو گانے تھے وہ بڑے مورڈن گانے تھے لیکن مجموعی طور پہ میں کہوں گا کہ اس کو جو مورڈنٹی ان کی گائیکی میں اور ان کے گانوں میں آئی وہ دو میوزک ڈریکٹر یا تین میوزک ڈریکٹر آپ کہیں ان میں زیادہ تھی شنکر جیکشن جو اپنا ایک رنگ لے کے آئے تھے انہوں نے پورا آکیسٹرائیڈیشن کا اور کامپوزیشن کا سٹائل ہی چینج کیا تھا دوسری طرف اوپن ایر صاحب جو آکیسٹرائی پہ کم بھروسہ کرتے تھے اور ریدم پہ اور اپنی ٹیون پہ زیادہ بھروسہ رکھتے تھے ان کا آکیسٹرہ عام طور سے بارہ تیرہ لوگوں کا ہوتا تھا اور تیسرے ایزری برمن صاحب جن کا اپنا ہی ایک رنگ تھا اور اس میں بھی جب رفیسہ آپ نے گایا تو ان کا رنگ آپ کو بالکل ایلگ دکھائی دیتا ہے شنکر جیکشن کا جہاں تک تعلق ہے ان کے ساتھ جو بھی گانے انہوں نے گایا اس میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ایک اس کا مارڈن سنسیبلیٹی اب چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے آپ دیکھیں وہ اپنے وقت میں جب گانا ہے آج سے کوئی میرے خواہد سے چاریس سال سے بھی زیادہ ہو گئے اس گانے کو آئے لیکن وہ اس کا ٹیمپو دیکھئے اس کی انرجی دیکھئے تو آج کی لگتی ہے چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کہنے تو جی کہتا رہے ہم پیار کے تو خانوں میں گرے ہیں ہم کیا کریں چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے رفیقہ آپ نے جب شمی کپور اور شنکر جیکشن کے لیے جو رومنٹک گانے گائے ہیں جو سوفٹ بھی ہیں تو اس میں بھی دیکھئے دوسرا ہی انداز ہے جو کہ کچھ شنکر جیکشن کا ہے اور کچھ شمی کپور کا ہے اور یہی کمال ہے رفیقہ مجھے ایک گانا جو انہوں نے گایا ہے وہ بڑے سوفٹ نوٹ پہ ہے شنکر جیکشن کا کمپسیشن ہے حسرت کے ورڈز ہیں اور پچھرائید ہوا تھا شمی کپور صاحب پہ اس رنگ بدلتی دنیا میں اُس میں کیا گائکی ہے کس انداز سے اُس گانے کو گایا ہے محمد رفی نے وہ سننے کے قابل ہیں یہ رنگ بدلتی دنیا میں انسان کے نیت شیک نہیں نتلا نہ کرو تم سجدھج کر یہ آواز کتنی محبت میں ڈوبی ہوئی رومینٹک آواز ہے اور یہی آواز ایک جگہ استعمال کی ہے شنکر جیکشن نے محمود کے لئے تو آپ دیکھئے وہ کس طرح سے انہوں نے گایا ہے ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہمیں تیرے 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 چاہنے والے ہیں ہمیں کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں شروع شروع میں جو گانا بہت بڑا ہٹ ہوا تھا ان کا شنکر جیکشن اور رفی صاحب کے کامبینیشن کا وہ تھا چشم بددور چشم بددور راجندر کمار صاحب پر پکترائید ہوا تھا اور اس میں پھر وہی جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو آواز ہے آپ دیکھئے انہوں نے کس طرح سے میچ کر دی ہے چشم بددور میں حالانکہ چشم بددور ایک شوک گانا ہے جس کے مقابلے میں دوسرا گانا جو بہت اداستا وہاں بھی آپ وائس کالیٹی آپ دیکھیں گے چینج کی ہوئی ہے بہت اچھی کامپوزیشن ہے جیکشن کی دل ایک مندر میں یاد نہ جائے دیتے دنوں کی جا کے نہ آئے جو دن دل کیوں بلائے انہیں ایسے نجانے کتنے کانے شنکر جیکشن کے ساتھ ان کے ہیں اگر میں بات کرتا رہا ہوں تو ختمی نہیں ہوگی لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذکر اوپی نیر صاحب کبھی ہو اوپی نیر صاحب ایک بڑے الگ طرح خیال دیتے ہیں نیر صاحب بہت کامیاب میوزک ڈیریکٹر تھے اپنے وقتوں میں سر کے جادوگر اوپی نیر کہلاتے تھے ایک زمانہ تھا کہ فلم کے پوسٹر پہ ہیرو ہیروین کی تصویر ہوتی تھی وہ اوپی نیر اور اس اوپی نیر نے کہا ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر محمد رفی نہ ہوتا تو اوپی نیر بھی نہ ہوتا یعنی وہ اپنی میوزک کی کامیابی اور اپنی دھنوں کی کامیابی کا اتنا زیادہ سہرہ بانتے تھے محمد رفی کے سر اور یہ بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ نیر جیسے آدمی کسی کی جھوٹی تعریف کر ہی نہیں سکتے نیر صاحب کی اور ان کی ریلیشنشپ بہت دنوں تک چلی اور جیسے پھر وہی دل لائے ہوں میں جو گانے تھے یہ نیر صاحب کا بڑا فیورٹ بیٹ تھا یہ گھوڑے کی ٹاپ جو ہوتی ہے بیٹ اس پہ انہوں نے بہت گانے بنایا ہے اور بہت سے گانے رفی صاحب نے کہا ہے اور ہر بار وہ گانے کامیابی ہوئے ہیں اب خیر ویسے گھوڑے کی ٹاپ یہ تو سچ بات ہے کہ کوئی ایجاد نہیں کی تھی نیر صاحب نے اس لیے کہ مجھے یاد ہے رفی صاحب کا وہ گانا جو انہوں نے برسو پہلے میں خالصے ففٹی ٹو میں یا ففٹی تری میں جب آنا آئی تھی تو اس میں گایا تھا دل میں چھپا کے پیار کا توفان لے چلے لیکن آپ دیکھئے کہ جب انہوں نے یہ گانا گایا اور وہ گانا گایا دونوں بیٹ بیسیکلی ایک ہے لیکن ان کے انداز میں بڑا فرم دل میں چھپا کے پیار کا توفان لے چلے ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے بندہ پر بھر کام لو جگر بن کے پیار پھر آیا ہوں خدمت میں آپ کی حضور پھر وہی دل لایا ہوں ایک جو میوزک ڈریکٹر جہاں میں رفی صاحب کو بلکل ہی رنگ میں دیکھتا ہوں اس میوزک ڈریکٹر کا نام ہے ایس جی برمن ایس جی برمن بائی ٹیمپرمن جو تھے وہ بلکل اپوزٹ پول پہ تھے ایک طرف شنکر جیکشن پھر ان کے بعد اسی سکائل میں آئے لکشمی کان پیارے لال لیکن دوسری طرف ایس جی برمن تھے ایس جی برمن جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں منمل وہ انداز تھا ان کا اس لیے ضروری تھا کہ جو سنگر ہے وہ بھی اس کو جو منمل کالیٹی ہے اس کو نبھائے رفی صاحب جو دوسری جگہوں پہ جب گاتے تھے اور جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں ایک ایک لائن میں دس حرکتیں پیدا کر سکتے تھے لیکن جب وہ گاتے تھے ایس جی برمن کے ساتھ تو آپ دیکھئے کہ انہیں معلوم تھا کہ دھن کی جو سادگی ہے اسے نبھانے کے لیے مجھے بھی سادگی سے گانا ہوگا مجھے استادی دکھانے کے ضرورت نہیں ہے اس کی استادی اب یہ ہے کہ اسے سمپل طریقے سے گا جائے ساتھی یا نکوئی منزل اب یہ ایک ایموشنل گانا ہے ایک سیٹ سانگ ہے مگر اس کی رینڈرنگ رفی صاحب کی وہ رفی صاحب جو آواز میں ہر طرح کی بات پیدا کر سکتے تھے وہ کس سمپلی سٹی سے گاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ان کے ایک بڑے ہنہار شاگر تھے ایسری برمن صاحب کے جن کا نام ہے جہدیو جہدیو کے لیے بھی رفی صاحب نے گایا ہے ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے ابھی تو دل بھرا نہیں اب اس میں دیکھئے آپ کہ کس طرح سے گاتے گاتے اب اس میں جیسے دو لائنے ہیں ہوا ذرا مہک تلے میں ذرا کیسے گایا گیا ہے نشے کے گھونٹ پی تو لوں تو نشے کے گھونٹ پی لوں کس طرح سے گایا ہے اس میں ذرا اصابت کر کے اس کو جو لفظوں کے معنی ہیں جو شبت کے معنی ہیں وہ آواز نے پوری طرح نبھائے یہ کمال تھا رفی صاحب کے جب بہترین گانوں کا ذکر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ موسک ڈریکٹر جن کا میں نے نام لیا ان کا تو نام آپ کو یاد آتا ہے لیکن ایک موسک ڈریکٹر جس کا نام آپ بھولی نہیں سکتے وہ ہے روشن روشن صاحب کے ساتھ انہوں نے ایسے خوبصورت گانے گاہ ہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جب میں روشن صاحب دیکھتا ہوں گانوں کو تو شاید ان کا جو فیورٹ راہ وہ یمن تھا اور یمن میں انہوں نے رفی صاحب کو ایسے خوبصورت گانے دیئے ہیں زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات یا پھر من رے تکاہ ندھیر دھرے برسات کی رات میں تو خیر ہر گانہ ہی کمال تھا اور وہ فلم اپنے گانوں ہی پہ چلی تھی اسی میں سیم فلم میں جو قوالیاں تھی تو آپ کا لگتا ہے کہ یہ ایک پلی بیک سنگر کی آواز نہیں ہے یہ وہ آدمی نہیں ہے جس نے رومنٹک گانے گایا ہوں گے بلکہ یہ ایک پروفیشنل قوال کی آواز یہ کمال تھو اور پھر غزلیں خاص طور سے جو انہوں نے مدن مہن صاحب کے ساتھ کام کیا ہے غزلوں کا وہ چاہے ہستے زخم میں ہو چاہے ہیر رانجہ میں ہو حقیقت میں میں یہ سوچ کر اس کے درسے اٹھا تھا مگر حقیقت کا وہ گانہ جو رفیشنل صاحب نے ہینڈ میں گایا ہے پکچر ختم ہو گئی ہے سارے کیریکٹرز ختم ہو گئے ہیں آپ کا ہیرو آپ کی ہیروین آپ کے کیریکٹر ایکٹرز ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہیں اب اس میں کمال میوزک ڈیریکٹر کا بھی ہے اور سانگ رائٹر کا بھی ہے لیکن سنگر کا بھی ہے انہوں نے تینوں نے مل کے اس گانے کو عمر بنایا ہے رفی صاحب کہہ گا نا کر چلے ہم فضا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں کون بھول سکتا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اس میں اس آواز میں وہ وہی قربانی وہی ڈیٹرمنیشن وہی صفائی ہے جو کوئی آدمی ایسا بول رہا ہو تو کیسے بولے گا کہہ رہا ہو تو کیسے کہے گا جہاں پر وہ کوئی مین مرکی ہوشیاری نہیں بلکہ ٹوٹل سنسیارٹی پیٹریوٹنزم دیش بھگتی کی فیلنگ آپ کو اس میں دکھائی دیتی ہے وہ آواز صاف اور سیدھی چل رہی ہے جس طرح کے بات صاف اور سیدھی ہے اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں کر چلے ہم فضا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں میں اب موسیق ڈیریکٹرز کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کے ساتھ رفی صاحب نے میکزیمم گانے گا کچھ ایسا لگتا ہے کہ اوپی نیئر یا نوشاد یا شنکر جیکشن اتنے پرانے تھے اتنے پرسوں سے تھے نہیں سب سے زیادہ گانے رفی صاحب کے ہیں لکشمی کانچ پیارے لال کے ساتھ 369 سانگ اور ان میں سے 186 سولو لکشمی کانچ پیارے لال کی زندگی کا جو پہلا گانا تھا تیرے پیار نے مجھے غم دیا تیرے غم کی عمر دراز ہو وہ زمانہ آئے خدا کرے میرے پیار پہ تجھے ناز ہو یہ گانا رفی صاحب کا سولو تھا یہ پہلا گانا تھا اور رفی صاحب جانتے تھے ان دونوں کو بہت ہی ینگ تھے جب یہ لوگوں کو بریک ملا اور میزک ڈریکٹر بنے اس لیے کہ دونوں میزیشنز تھے تو ظاہر ہے رفی صاحب کی کتنی ریکارڈنگز میں یہ لوگ موجود رہوں گے تو پہچانتے تھے رفی صاحب تو جب یہ میزک ڈریکٹر بنے ایک ٹیم بنا کے اور انہوں نے اپنا پہلا گانا ریکارڈ کیا تو رفی صاحب نے کہا کہ یہ تم لوگ کی زندگی کا پہلا گانا ہے اس گانے کے میں پیسے نہیں لوں اور انہوں نے نہیں لوں عجیب اتفاق ہے کہ لکشمی کانت پیارے لال کا پہلا گانا رفی نے گایا تھا اور رفی کی زندگی کا آخری گانا کون رفی جس نے ساڑھے چار ہزار سے بھی زیادہ گانے گایا ہے اس آخری گانا جو ہے وہ کمپوز کیا تھا لکشمی کانت پیارے لال یہ رشتہ تھا یہ دوستی تھی اور پھر دوستی ہی کی بات کر لیجئے جس نے لکشمی کانت پیارے لال کا نام سنگیت کے آسمان پہ لکھ دیا ایک ایک گانا اس کا کمال تھا اور توپر ڈوپر ہٹ اور اس میں رفی صاحب نہ ہی منوہ دکھ کی چنتہ کیوں ستاتی ہے دکھ تو اپنا ساتھی ہے کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیان ایک ایک گانا آپ سنیں تو آج بھی آپ کو لگے گا کہ کیا گانا ہے کیا گایا کیا ہے وہ سلک کا اسٹریٹ سنگر تھا یہ کیریکٹر تھا اس لڑکے کا جو اندھا ہے اور گاتا ہے اور گاتا ہے اپنے دوست کے لیے اور جو جو گانا آپ سنیں گے وہ آج بھی آپ کے دل کو چھو جاتا ہے چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے ایک طرف یہ سٹریٹ سنگر کے گانے دوسری طرف ایک اور پکچر تھی میرے حمدر میرے دوست جس میں دوسرا کیریکٹر تھا دھرم جی کا دھرمین کر رہے تھے اور اس میں ایک غزل ہے مجروع صاحب کی لکھی ہوئی اور لکشمیکان پیارے لال کی کمپوس کی ہوئی اب آپ دیکھئے کہ جہاں سفلٹیکیٹڈ کیریکٹر کے لیے وہ گا رہے ہیں تو کس طرح سے گا رہے ہیں جبکہ سٹریٹ سنگر کا بھی جب گیا تھا تو وہ افیکٹیف تھا لیکن ہوئی شام ان کا خیال آ گیا اب دیکھیں یہ کیا انداز ہے اور آپ کو لگے گا کہ یہ دھرم جی ہی گا رہے ہیں ہوئی شام کا خیال آ گیا رفی صاحب نے اپنے وقتوں میں سبھی موسیق ڈیکٹرز کے لیے گایا سارے لیڈنگ من کے لیے گایا ساری ہیروز کو انہی کی آواز دی جاتی تھی اور وہ لسٹ جو ہیروز کی ہے جن کے لیے رفی صاحب نے گایا ہے ان میں سے ایک نام بڑا دلچسپ ہے اور آپ جب سنیں گے تو آپ کو حیرت ہو اس کا نام ہے کشور کمار یعنی کشور کمار کے لیے بھی رفی نے گانے گا ہے ایسی فلمیں ہیں جہاں کشور کمار ایکٹنگ کر رہے ہیں اور آواز کشور کمار کی نہیں ہے پلی بیک رفی کا ہے شرارت میں ایک گانا ہے شنگر جیکشن کی موسیق تھی عجب ہے داستہ تیری ہے زندگی ایک فلم تھی راگنی اوپی نیر کی موسیق تھی اس میں اس میں گانا پکچرائز ہوا ہے کشور کمار پہ لیکن آواز جو ہے وہ محمد رفی کی ہے من مورا باورا نس دن گائے گیت ملن کے من مورا باورا آج رفی صاحب کو گزرے کوئی تیس سال ہو گئے نائنٹین ایٹی میں جولائی میں وہ اس دنیا سے گئے لیکن آج بھی ان کے بعد جو آتے رہے ہیں سنگر ان میں سے زیادہ تر نے انسپیریشن لیا ہے رفی صاحب سے اور ان کے دل میں رفی صاحب کی بہت بڑی عزت ہے میں سمجھتا ہوں آج جو ہمارے پلی بیک سنگر ہیں ان میں سونو نگم کا جواب نہیں لیکن سونو نگم کی محبت اور یہ شردہ کی بات ہے کہ جواب ان کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو جو پہلا فائر ہے جو پہلا کمرہ آتا ہے اس میں ایک بڑی سی تصویر انہوں نے رفی صاحب کی لگائی ہوئی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے سونو نگم کی رفی صاحب اپنی ذاتی زندگی میں ایک انتہائی شرمیلے اور بہت ہی خاموش آدمی تھے بات بھی کرتے تھے تو اتنے ہلکے کہ جیسے وسپر کر رہے ہیں اتنی آہستہ بولتے تھے چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے اور واقعی کتی عجیب بات ہے کہ جو آدمی اتنا شان تو اتنا شرمیلہ تھا اس کے اندر کیسے کیسے ٹیلنٹ چھپے ہوئے تھے اور شاید یہی ان کی ٹیلنٹ کے علاوہ ان کی شخصیت بھی یہی تھی اس لیے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد بہت سے لوگ مطلب ہے ایک خیر تو ان کا جنازہ تھا جو ان کا فیونرل تھا اس میں تو لاکھ سے اوپر آدمی ہوں گے مطلب ہے ایک بہت بڑا فیونرل نہ جانے کتنے لوگ آئے تھے اس میں شامل ہوئے کر چلے ہم فیدہ جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں لیکن اس کے بعد ان کے گھر پہ کچھ ایسے ہی لوگ آئے جن کے بارے میں ان کے گھر والے کچھ نہیں جانتے تھے کشمیر سے الگ الگ جگہوں سے کہ جہاں رفی صاحب کا پیسہ ان غریب گھروں میں جاتا تھا اور پیسہ نہیں آیا اور اتنے گاؤں کے بھی لوگ تھے کشمیر کے گاؤں کے ایک لوگ تو ایسے آئے جنہیں پتا نہیں تھا کہ رفی صاحب نہیں رہے انہیں پتا نہیں کیسے وہاں تک پہنچا دیتے تھے وہ پیسہ آر سار اور جب وہ نہیں ملا تو آئے تو انہیں ملوہ کہلے ہیں ہم تو ضرور کچھ گڑھ بڑھ ہوئی ہوگی اس لیے کہ وہ تو ہمیں ہمیشہ پیسہ بھیجتے تھے ان کے گھر والوں کوئی بات معلوم تک نہیں جب آدمی اتنا ٹیلنٹڈ ہو اور اتنا اچھا بھی ہو تو کوئی حیرت نہیں کہ اس کے ساتھی اس سے محبت کریں منہ ڈے صاحب ہیں خیر یہ میں تو منہ ڈاکی اے گریٹنل سمجھوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے تعریف کی ہے رفی صاحب کی اور کہا کہ میں مانتا ہوں کہ رفی مجھ سے کہیں بہتر سنگر تھا اور اسے زندگی میں جو کچھ ملا وہ ڈیزرب کرتا تھا بلکہ اسے اور ملنا چاہیے تھا اور وہ جو بھی گاتا تھا ایسا کوئی گا نہیں سکتا تھا یہ منہ ڈے نے کہا ان کے بارے میں جو ان کے کلیگ تھے سارے لوگوں نے ان کی تعریفی کی اور اچھے ہی کہا بس ایک بار ایسا کچھ ہوا تھا کسی وجہ سے کہ لتا جی اور رفی صاحب میں کسی بات پہ کچھ انبولا ہو گیا اور کوئی چھ سال تک انہوں نے ساتھ گانا نہیں گایا خیر میں سمجتا ہوں کہ اس میں دونوں ہی مہان سنگر ہیں تو نہ اس میں رفی صاحب کا کوئی نقصان ہوا نہ لتا جی کا کوئی نقصان ہوا اگر نقصان ہوا کسی کا تو ہمارا آپ کا اس لیے کہ ان چھ سال بھی اگر وہ لوگ ساتھ گاتے رہتے تو ہمیں اور بھی کچھ اچھے گانے مل جاتے چلیے کوئی بات نہیں جو ملا ہے وہ کیا کم ہے آج سمجھئے آپ 32 برس ہو گئے رفی صاحب کو گزرے لیکن 32 برس بعد بھی ان کے گانے جو ہیں وہ پھیکے نہیں پڑے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ ہلکی نہیں ہوئی ہے اور آج بھی اس دنیا میں کروروں کروروں لوگ ہیں جو رفی کے شہدائیں ہیں رفی کے فین ہیں مطلب برمنگم میں انگلینڈ میں ایک صاحب نے تو ایک شرائن بنائی ہے محمد رفی کے نام سے اور وہ انہیں ایک سینڈ کا درجہ دیتے ہیں اور وہاں لوگ جاتے بھی ہیں وہ شرائن پہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ برمنگم میں تو ایک شرائن باہر بنی ہوگی ہے لیکن ہمارے جیسے کرونوں لوگوں کے دلوں میں محمد رفی کی ایک شرائن ہے جس میں ہم آج بھی ان کے گیتوں کو بالکل سمحال کے رکھتے ہیں اور ان کی آواز کی ان کے ٹیلنٹ کی ان کی شخصیت کی عزت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے رفی صاحب جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ان کی شہرت ان کی عزت ان کی پاپولیریٹی دھنگلی نہیں ہوتی بڑھتی رہتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلیں بھی انہیں سنیں گی اور ان کا شکریہ دا کریں ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤگے ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤگے جب کبھی بھی سنو گے گی تم میرے سنگ سنگ تم بھی گنگنا ہوگے ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤگے ہاں تم مجھے یوں میں اب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آج بس اتنا ہی اگلے رویوار پھر ہم سارے ساتھ بجے ملیں گے پھر کسی پتکار کی بات کرنے تب تک ہی جاتا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی